السلام علیکم کیا ہے میرے بھائیوں میں محمد ندیم دیتہ حصیل سے دیتہ حصیل میرا چینل اور میرے حصیل نوروں اور اچھی بریڈ کی تلاش ہوں آج کی معلوماتی اور کچھ میرے یوٹیوب بھائیوں کے لیے جو حصیل کا شو کر رہے ہیں اور فارم بنائے ہوئے ہیں ان کے مطلب ہاتھ بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ بہت سینئر ہیں ہم سے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جس میں پالے خان صاحب پشاور والے اور ہمارے راولپنڈی والے احمد بھائی ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم ہم ہمارا شوک بہت ہم نے تو چھت پہ شوک رکھا ہوا ہے اور بلکل جو ہے پاس ان کے مقابلے میں ہماری کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو ہے نا شوک چھوٹا سا ہے ان کا بہت آئی لیول کا شوک ہے ان کا اور ماشاءاللہ اللہ ان کو اور ترقی دے اور پچھلے دنوں میں میں نے ان کا انٹریویو دیکھا تھا ان کا تو میرے ذہن میں آئے کہ میں بھی ایک ویڈیو تھوڑی سی بنا کے ڈال دوں انہوں نے بہت اچھی ہمیں بھائی باتیں کی ہے کہ جو لوگ پچیس سو گھٹا کر سکتے ہیں وہ پانچ ہزار بھی گھٹا کر سکتے ہیں دس ہزار بھی گھٹا کر سکتے ہیں اور میں بھی اپنے دوستوں یاروں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ زیرو سے سائز سے آپ زیرو سے شروع کریں کیونکہ میں نے خود زیرو سے کام شروع کیا ہے اور جو بندہ نیچے سے سٹیپ بائی سٹیپ آئے گا اس کو آگے جا کے مشکل پیش نہیں آئے گی کبھی بھی نہیں مشکل پیش آئے گی میرے بھائیو یہ میری بات آپ ذہن میں رکھیں آج کل لوگ اتنے ایڈوانس ہیں کہ بولتے ہیں بس تیار مرگیں ملیں اور آپ بریڈ کرا لیں نہیں آپ چکس لیں اچھی کوالٹی کے چکس لیں ماں باپ دیکھے ہوئے چکس لیں ٹھیک ہے اور اچھے بندے سے لیں اس کو آپ پالیں جب آپ اس کو پالیں گے تو اس کی آپ کو سال میں آپ کی اس کو ایک ایک دن آپ زہر اس کو دانہ ڈالیں گے آپ اس کو دیکھتے رہیں گے کہ آج اس کی کیا کنڈیشن ہے دوسرے جس کی کیا کنڈیشن ہے یہ مجھے ڈیلا لگ رہا ہے اس کو بخار ہو گیا اس کو ذکام ہو گیا یہ یا اس کو چچر پڑ گیا ہے یا اس کو جویں پڑ گیا ہے اسی لیے میری بھائیو جب آپ ایک دفعہ بچے پال لیں گے سال کے اس کے بعد آپ بریڈ کرانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن تھوڑا سا ویٹ کر کے دو دائی سال کے بعد بریڈ کریں تو وہ آگے آپ کی نسل بھی چل سکتی ہے آج کل اتنی کراس بریڈنگ ہو گئی ہے اتنی کراس بریڈنگ ہو گئی ہے میرے بھائیو کہ کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ نے کبھی سنا دیکھا ہوگا کہ میں شروع میں الفاظ یوز کرتا ہوں کہ میں اچھی بریڈ کی تلاش میں ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ یہ اس سوال کو دیکھیں اچھی بریڈ کی طرح سے مراد ہے کہ یہ ایک سمندر ہے جیسے ہر دور میں اپنی اپنی نسلیں گزرتی لیں لیکن اس دور میں آکے نسل صرف مرگے کا نام رہ گئے ٹھیک ہے نسل کوئی نہیں بنا سکا کیونکہ نسل بنتی ہے جب اس پہ میند کی جائے ابھی امروہ لہسانی کندھاری اور تک کتنی نسلیں ہیں یہ نسلیں ہیں یہ نسلیں بنی ہوئی ہیں ان پہ لوگوں نے محنت کی ہے آج کن صرف آپ ایک مرگہ فیمس ہوگا اس کا نام وہ رکھ دیں گے فلانہ فلانہ مطلب کافی یہ لوگ دس پھر مطلب وہ گیم میں دس پاروس نے گیم کی ہوئی ہے اور وہ روسٹر مطلب برڈ ہے تو ظہر ہے جب اس کی نسل آگے نہیں چلے گی تو اس کو کوئی نام نہیں لوگ دے رہے ٹھیک ہے اس لیے آدمی کسی نہ کسی مشن میں لگا رہے تو تب ہی جا کے محنت کر کی جو ہے نسلیں بنتی ہیں انسان کی اپنا ایک حصہ اگر میری ساٹھ سال عمر ہے تو بیس سال میں اگر مرگوں کو دوں گا تو جا کے نسل بنے گی زندگی کا ایک حصہ زندگی کا دینا پڑتا ہے تب جا کے کچھ چیز بنتی ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ بچے پا لیے اور پھر آپ آگے جا کے آپ نے جب دوسری دفعہ ان کے بچے لیے تو وہ آپ کی بری ارتیار ہوگی ٹھیک ہے یہ مجھے احمد بھائی کی احمد بھائی سے بات تو میں نے فون پہ نہیں کی لیکن میسج میں کرتا رہتا ہوں میسج میں انہوں نے ایک دو دفعہ مجھے گائیڈ لائن دی تھی کیونکہ وہ ہمارے پاس ہی رہتے ہیں لیکن اتنا مصروفیات کی وجہ سے کیونکہ میں نے چھت پہ پرندے رکھے میں ہے چھت پہ اور میرا اتنا مطلب نہیں ہے سوشل میڈیا میں بھی اتنا نہیں ہے میں بس کبھی موقع ملے تو میں خود جاب کرتا ہوں اور یہ میرا شوک ہے اور میرا کوئی مطلب میں سیل پر چیز والا میرا کام نہیں کہ میں یہاں اس کو جانب سیل پر چیز کرتا ہوں میں دوستو یاروں کو دے دیتا ہوں ایسی لیکن ان کو دیتا ہوں جو قدر کرتے آگے جو سمال سکتے ہیں یہ نہیں یہ جس کو چاہے اٹھا کے دے دیئے پھر ابھی آپ سوچیں کہ میرے پاس دو تی دو مردنیا ایسی جو سال میں چھ انڈے ہی دیتی ہیں اصحاب لگا لیں اگر ان چھ اور چھ بارہ دو مرگیوں کے بارہ انڈوں میں سے اگر بارہ ہی بچے نکل ہے تو وہ قسمت والا ہوگا جس کے بارہ کے بارہ پلیں گے اور اس کے بعد وہ قسمت والا ہوگا جس کے بارہ کے بارہ میں سے آٹھ مجھے بہت اچھا ان کی یہ بات لگا کہ مجھے گفت دے دیں گفت تو دیتے ہم بھی دیتے ہیں جو اور میں فیوچر میں پلان کر رہا ہوں کہ ان سے گائیڈ لائن لوں گا اور ان کے ایرئے میں میری تھوڑی سی زمین کا ٹکڑا ہے یہ دمیال کی طرف میں صدر کے پاس ٹینچ بات میں رہت ہو اور گائیڈ لائن لیتا ہے کوئی مطلب زہر حسین مجھے تو اتنی نالج نہیں جتنی ان کو نالج حسین کیجئے جنہوں نے یہ فارم کھولے ہوئے ہیں ان کو کہ میں کہ مجھے نالج ہے تو میں دیسی علاج سے مرگے کو اللہ کا بہت کرم ہے کہ کوئی اتنی بیماری ابھی تک پڑی نہیں ہے اور اتنا کوئی نقصان نہیں ہوا اس کے جیسے ہوتی لائف س